اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈرائی کلیجی مسالہ کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے بکرائیت بلکل نزدیک پر ہے آپ اسے بنا کر اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں کسی مہمانیوں کے آنے پر بھی اسے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب بن کے تیار ہوتی ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں تو سب سے پہلے یہاں میں نے کلیجی کو دھو لیا ہے پھر میں نے اس میں ڈالا 1.5 ٹی سپون ادر کلیسون کا پیسٹ اور ان کو ڈال کر میں اچھی طریقے سے اس میں مکس کر دوں گی اس طریقے سے مکس کر کے اگر آپ ادر کلیسون کے پیسٹ کو رکھیں گے تو جو کلیجی کے اندر سمیل ہوتی ہے وہ بلکل پکانے پر نہیں آئے گی اسے مکس کر کے 5 سے 10 منٹ کے لئے ہم رکھ دیں گے اس کے بعد یہاں میں نے تماتر ایک بڑا پیاس ہری مرچے اور ہرا دھنیا کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لیں مسالوں کے لئے میں نے 1 ٹی بل سپون سابت دھنیا لیا ہے 1 ٹی سپون سانف لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرا لے لیا ہے اور ایک دالچینی کا ٹکڑا دو ہری لائچی لے لیا ہے ان مسالوں کو میں طوے پر ہلکا سا گرم کروں گی اور پھر اسے تھنڈا کر کے میں مکسی کے جار میں ڈال کر اسے پیس ہوں گی یہاں دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا اس میں میں نے ڈال دیا ہلڈی پاوڈر کشمیری لائل مرچ پاوڈر ڈال دیا ہے اور کالی مرچ کا پاوڈر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم پیس لیں گے بارک سا یہ دیکھیں ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے پین میں میں نے سرسو کے تیل کو گرم کیا جب یہ گرم ہو گیا تو ایک بڑی پیاس بارک کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اسے ہم گلابی ہونے دیں گے جب یہ گلابی ہو جائے گی تو ٹاماتر ہر مرچ کو جو کٹ کر کے رکھا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے بیچ بیچ میں چلاتے رہے تاکہ ان پر ایک جیسا کلر آ جائے دیکھیں اچھے سے ہی سوفٹ ہو گئے تو میں نے جو کلیجی ملا کے رکھی تھی ادرکلیسون کے پیسٹ میں اس میں ڈال دیا ہے اور اچھی طریقے سے ہمیں اس میں بھوننا ہے دیکھیں اس میں سے کافی پانی ریلیز ہوگا ہمیں اسے بلکل ڈرائے کرنا ہے اب نمک ڈال دیا ہے میں نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور جو مسالہ تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے ہم اور ڈھک دیں گے پانس سے دس منٹ کے لیے یہ دیکھیں تیل اس پر اوپر آنے لگا ہے کلیجی ہماری اچھی طریقے سے بھون چکی ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے نمک وغیرہ آپ اسے اسٹیج پر چیک کر لیں اب آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ کلیجی گل جائے ڈھک کر ہم اسے پکائیں گے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کسوری میتی اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب اس میں پانچ منٹ ہمیں اسے اور پکانا ہے کیونکہ ہمیں بلکل ڈرائے کلیجی چاہیے تیار ہے اسے اب پاؤں کے ساتھ نان کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو اس بکرائیت پر اس کلیجی کو آپ ضرور بنائے اپنا فیڈبیک مجھے دیں ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ